السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں خیر خیریت سے ہوں گے آپ اللہ پاک کی قدر دیکھیں چاروں طرف ہمارے بلیک ہے اور درمیان میں یہ ہلکا سا یہ ہے نا کے سورج ہے نا چاند اور درمیان میں پھر بھی یہ اس طرح کا یہ شور ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ درمیان میں بہت ہی زیادہ پیار لگ رہا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے بنائی تھی آج بریڈ پاکٹس جو کہ بہت مزیک ہی بنی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو بہت مزیک ہی بنتی ہے یہ میں نے ان بریڈز کو لیا تھا ان کو میں نے اچھے سے بیل لیا تھا بیل کے بیل تیری بیل تیری جیسا روٹی کو ہم بیلتے ہیں میں سے بریڈ کو ہم نے بیل لیا تھا تو اس کو بیلنے کے بعد ہم نے تھوڑے سا پانی لیا اس کی سائیڈوں پر لگا دی اور اس کی سائیڈوں پر لگا کے دو بریڈز آپس میں میں نے جور دی تھی اور دو بریڈز چور کے ان کو میں نے تل لیا تھا اور پھر اس کو درمیان میں سے میں نے شیف دے لی تھی اور اب آپ یہ دیکھیں میں نے اس کا مثالہ تیار کیا تھا اس کے مثالے میں میں نے ڈالی تھی چکن اور چکن میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا کر کے کٹا تھا زیادہ بڑا ہم نے چکن نہیں کٹنا اس کے لیے ہمیں بلکل اور Tookambi کو بھی ہم نے فرائے کر لیا پھر ہم نے ڈال دی یہ تینوں چیزیں ہی کیٹی ہو گئی پھر ہم نے اس میں چلیفلکس دی جب بلکل تھوڑی تھی اور سویا سوس حزبے زائی کا نمک اور تھوڑا سا چائنیز نمک یہ سب کچھ ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے روست کر لیا سارا اور اس میں سویا سوس ڈالتا ہے بس گھر میں ایک چیز یہ ڈالی تھی سویا سوس اور کچھ بھی اس میں ہم نے نئی چیز نہیں ڈالی باقی چیلی فلکس ڈالی تھی اور حزبے زائی کا نمک ڈالا تھا اور یہ شبنا مٹھپند کو بھی اور یہ گوش کو چھوٹے چھوٹے کر کے اس کا یہ میزہ آپ دیکھ رہیں گے میں نے تیار کر لیا تھا اور اس میزے کو یہ بڑا تیسٹی میزہ تھا اور جب اس کی تیار ہو گیا میزہ اتنی مزے ہشبو آئیت لکھ رہا تھا کھا لے اور پھر میں نے جو بلیٹ کو شکل دی تھی ایسے سینڈوچ کی ٹائم میں دی تھی درمیان میں سے ایک بلیٹ کو کارٹ لیا تھا تو ایسے پھر اس کے اندر یہ ہم نے میزہ بڑھ دیا تھا کچھ میں نے بالز بنائی تھی وہ جو میں نے روٹی بیلی ہوئی تھی اس کے اندر میں نے رکھ کے اس کو گول گول بنا لیا تھا اور کچھ ایک بنایا تھا اور کچھ بنایا تھے رول کی طرح اور وہ جو روٹی بیلتے ہیں اس کے درمیان میں سارا میزہ رکھ کے اس کو گول گول پیٹ لیا تھا اور اس کو بھی ایسے بند کر دیا تھا پانی لگا کے بار بار اور پھر اس کو ہم نے گی میں تل لیا تھا یہ میں پہلے تل چکی تھی اس کو تل کے میں نے کٹ لیا تھا وہ میں نے کچھے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے یہ دیکھیں یہ میں نے بن کے ریڈی ہو گیا اگر آپ کو یہ میری اور اس کو ہم تازہ تازہ گھر میں چٹ پٹی سی املی بنا کر اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گے آپ کو اجازت اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اور اس کو ٹرائے کر کے مجھے ریویو ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہوں گی اللہ حافظ گائیز اور انجوائے بریٹ بوک کیٹس